امریکی محکمہ خاشا کے قانسل ڈائریک شیبلت محکمہ خاشا دفور ایجنسی برائے پر اعلیٰ اقوامی ترقی کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا وفد نے وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باشتا اور عالی حکومتی اور سیاست شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی پاک امریکہ تعلقات کی پچھتر بھی سازگیرہ پر کیے گئے اس دورے میں سلاب متاثرین سے اظہار ایک جہتی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید وسط دینے پر زور دیا گیا پاک امریکہ تعلقات کے پچھتر سال مکمل امریکہ کے علا سطحی وفقہ دورہ پاکستان سلاب متاثرین سے اظہار ایک جہتی صحیح تعلیم توانائی تجارت دفاع سے مہرکاری سنے دیگر شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کا عظم وزیراعظم شباق شریف سے ملاقات میں امریکی وفق نے سلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ساتھ ہی متاثرین کی ہر ممکن مدد اور تعویل کی یقین دہانی بھی کرا دی امریکی وفق نے آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجر سے ملاقات نے بتایا کہ پاکستان کے افطولہ بیڑے کے لیے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کے پوجی آلات کے فروغ سے کانگریس کو بات ذاتہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے سماکاری دشتگردی کے خلاف جاری کوششوں اور مستقبل کی ہنگامی کاروائیوں کی تیاری میں امریکی اور اتحادی افاق کے ساتھ باہمی تافن برقرار رکھے گی امریکی محکمہ خارجہ کے کانسلر ڈیریک شولٹ اور محکمہ خارجہ دفاع یو ایس ایجنسی براہ بین الاقوامی ترقی اور وائٹ ہاؤسی قومی سلامتی کانسل کے سینئر امریکی حکومتی اہدداروں کے وفق نے اسلام آباد کا دورہ کیا باہم نے ساتھ سے نا سزنبر کو کراش میں سینئر سرکاری حکام، اراکین سول سوسائٹی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی امریکی کانسلر شولٹ نے تجارت اس امریکاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے موسمیاتی بہران سے نمٹنے کے لیے تحوان، صحت رابطے بڑھانے اور یک جہتی سمیت متعدد امور پر تبادلے خیال کیا انہوں نے تباہ کن سلاف سے ہونے والے نخصانات پر بھی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا